ستوڈنز آج کا ٹوپک ہے ہمارا پاور آف لینز پاور آف لینز یہ بھی مارے پیویس جو لیکچر اسی کا سب ٹوپک ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے سب سے پہلے ہم ڈیفنیشن کیا ہے ریسی پر اوکل لیند اگر ہم کسی لینز کی فوکل لیند کا ریسی پر لے لیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے اس کی پاور بن جاتی ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے جو فوکل لیند لیا وہ بھی سنٹی میٹر میں لیا اوپچیک ڈیسٹنس بھی ہم سنٹی میٹر میں لیتے ہیں اور ایمیج ڈیسٹنس بھی لیکن اس میں جو فوکل لیند لیں گے پاور کے لیے وہ ہم کیا لیں گے میٹر میں لے گا یعنی پاور کس کے اقلی وان اوور ایف ریسی پر اکلو فوکل لیند اور میٹر میں اب ہم اسے معیر بھی کرنا پڑے گئے تو اس کے لیے یونٹ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ کیا ہے ڈائ اوپٹر اور پاور کسی بھی لیند کی پاور جو ہے وہ وان ڈائ اوپٹر کب ہوگی جب اس لیند کا فوکل لیند جو ہوگا وان میٹر ہوگا ٹھیک ہے کیا ہوگا وان میٹر یعنی جس لنس کا فوکل لنس ون میٹر ہوگا اس کی پاور جو ہے وہ کیا ہوگی ون ڈائوٹر ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک شورٹ کرسن ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ڈیفنیشن ہے جو آپ نے لان کرنی ہے اور اسی طریقے سے اگر ہم اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ کنویکس لنس کی کیا ہے اور کنویکس لنس کیا ہے کنویکس لنس میں فوکل لنس پوزیٹیو ہوتا ہے اس کی پاور بھی ہم کیا لیتے ہیں پوزیٹیو لیتے ہیں اور کنویکس لنس میں فوکل لنس ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی جو پاور ہوگی وہ بھی کیا ہوگی نیگٹیو ہوتی ہے ٹھیک ہے چلے اب نیکس ٹوپک ہے ہمارا ایمج فرمیشن بائن لینز یعنی لینز کی ہیلپ سے ہم ایمج جو ہے وہ کس طریقے سے بناتے ہیں یہ بھی ہمارا ایک شورٹ کرسن ہے اور یہ بہت امپورٹن کرسن ہے اور ایمج بنانے کے لیے ہم نے تین ریز کا استعمال کرنا کرتا ہے ٹھیک ہے ہم نے 3 ریز تو فرم دائم ایمج ہم اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا لیں گے سب سے پہلے ہمیں پرنس ایک لینز ڈراؤ کرتے ہیں یہ ہم نے ایک لینز ڈراؤ کیا ہے اور یہ کیا ہے اس کا اپٹیکل سنٹر ہے اور یہاں سے جو لائن پاس ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پرنسپل ایکسیس کہتے ہیں اسے ہم پرنسپل ایکسیس کہتے ہیں اور یہاں سے اس کا فوکس پوائنٹ ہوگا کیونکہ لینز کے دونوں سائٹ سے ہم ورکنگ کرسکتے ہیں اس لیے فوکل ہیں یہاں بھی ہو سکتا ہے اور یہاں بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر ہم ریز اس ڈائریکشن سے لائیں گے تو ایمج ہمارا ادھر بنے گا اور اگر ہم ریز اس سائٹ لائیں گے تو ہمارا ایمج اس سائٹ ہے یہ ایف ہے اور یہ ہمارا 2 ایف ہے یعنی ابجیکٹ ہم کتنے ڈسٹنس پر لے سکتے ہیں تو اب ہم اس کا ایمج پر ہے سب سے پہلے ریز ہے پرنسپل ایکسیس اب سپوز آپ نے ابجیکٹ یہاں رکھا ہے ہم سپوز کر لیتے ہیں ابجیکٹ ہم نے اس اور ابجیکٹ کے سائز بھی ہمارا یہ ہے اب ایک ریز ہے پرنسپل ایکسیس اور اس کے پیرلل یہاں تک آئے گا اور یہاں سے پھر یہ جب اس کے اندر انٹر ہوگا دوسرے میڈیم میں تو یہ کیا ہو جائے گا بینٹ ٹورڈ نورمل اور یہ اس طرح ہوں یہ جب باہر آئے گا تو پھر کیا ہو جائے گا اب یہ جو ریز جو پیرلل پرنسپل ایکسیس آتی ہے یہ کیا ہوتی ہے ray parallel to passes through focal point یعنی یہ ہمیشہ اس کے lens کے focal point سے ہمیشہ گسرے گی امیج ہمارا اس طرح کے ساتھ اب دوسری یہ ہماری ray کیا ہے ray one ray one کیا ہے جو principal axis کے parallel جاتی ہے اور ہمیشہ reflect ہونے کے بعد f میں سے pass ہوتی ہے second کیا ہے the ray passing through optical center دوسری جو ہے یہ optical center یہاں سے ہمیشہ straight ہمیشہ straight جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری دوسری جو ہے یہ آگیا ہمارے پاس یعنی دوسری ray جو ہے optical center میں سے گزرتی ہے اور without and remain undivided یعنی یہ اپنی direction change نہیں کرتی ہے یہ ہے ہماری ray number two ray two جو ہے optical center میں سے گزرتی ہے اور یہ بغاز aviation کے گزر جاری سیدھی گزرتی ہے اب image ہمیں دو ray سے مل زیادہ لیکن third ray بھی دیکھ لیں the ray passing through focal point یعنی تیسری ray جو ہے وہ focal point میں سے گزرتی ہے یہ دیکھیں focal point سے یہاں سے گزرے گی lens تک آئے گی یہاں سے یہ reflect ہوگی ٹھیک ہے reflect ہونے کے بعد کیا ہوگی یہ یہ parallel to principal axis principal axis کے parallel یہ چلی جائے گی یہ دیکھیں ray passing through the focal point become parallel to تو یہاں یہ تینوں rays جہاں مل رہے ہیں یہ فوکس ہو رہی ہیں تو وہاں کیا بڑھ رہا ہے اس body کا image بان رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس body کا image بان رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ image جو ہے اس لئے body کے size سے چھوٹا بان رہا ہے اب image کا size کیا بانتا ہے یہ depend کرتا ہے کہ ہم object کو کہاں رہتے ہیں optical center اور focal point کے درمیان رکھتے ہیں f پہ رکھتے ہیں f2f پہ رکھتے ہیں f2f پہ رکھتے ہیں f2f پہ رکھتے ہیں f2f پہ رکھتے ہیں یہ یہ depend لیکن ہم نے سیکھنا تھا کہ image formation کیسے بنتی ہے lens یعنی first ray جو ہے ہمیشہ f میں سے گزرتی ہے ٹھیک ہے دوسری ray جو ہے straight جاتی optical center اور third ray جو ہے یہ f میں سے گزرنے کے بعد ریفریکٹ ہونے کے پاتھ parallel principle exit اور اس پارٹ کے پر ہمیں body image جاتا ہے student یہ تھا ہمارا آج کا topic اللہ حافظ